موسیقی 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 شاباش کیا بات ہے بھشیر جاچا آج بھی آپ کو کام نہیں ملا گیا تم نے شاید میرے آرڈر سے اندازہ نہیں لگایا ایک چائے دو کپوں لیکن ایسے کپ تک چلے گا چاچا جب تک عام آدمی کی ساس چلتے تمہیں پتا ہے یہ باک آکشی اور امکت خوشی میں کیا پر میں بتاتا باک آکشی ہے ابتداد جرم کی اور بودکشی انتہا ہے شراح ہے اب بتا رہی مجھے کس راستے پر چاہتے ہیں میں کچھ سمجھا نہیں چاہتا اب سمجھنے کا وقت گزر چکا ہے در میٹا دو جوان بیٹیوں کا بوجھ اور یہ فاگا گشی مجھے پرداشت نہیں ہوتی اتنی شدید گرمی میں بھی رنگ کا ڈپا لے کر میں روڑ پر بیٹ جاتا ہوں اس لیے کہ شاید شاید کچھ پیٹ بھرنے کا بندوبصو ہے یہ جو چھوٹے ہیں نا ادھر انہیں بھی وقت نے اپنے گھروں کا دو بنا دیا ہے چاہے پیو امی جان آپ کو نشرت کی شادی کی تاریخ تیہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا ارے پاشا بھائی یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے ارے یار تجھے تو پتہ ہے کہ ہم ایکٹر لوگ ہیں کبھی کبھی فقیروں کا بھی کریکٹر کرنا پڑ جاتا ہے تو یوں کہو نا کہ شوٹنگ پر سے آ رہے ہو ارے بولنا کیا ہے میری جان وہ تو جانتا ہے کہ مجھ جیسے ایکٹر کریکٹر میں ڈھل جانے کا فن بھی جانتا ہے یہ بات تو ہے بھئی آپ کام بہت عالی کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کہ ایدر اتنا فوٹ کر سکتے بھی ہیں یا نہیں ٹھیک ہے بھائی تم بھی لگنے پڑھنے کا فن جانتے ہو میرے دوست چند ہزار کی نوکری چھوڑ کر کوئی اچھا سا سیریل لگ ڈالو چھوڑو یار پاشا بھائی اس سے پہلے بھی ایک سیریل لگ کے دیا تھا میں نے عام آدمی کے نام سے کہ آپ بہترین اسکرپ تھا اس کا جواب نہیں آیا ابھی تک اور نہ جانے کیسے کیسے اسکرپ چل رہے ہیں لوگوں کے ارے میرے بھولے بادشاہ یہ جو لکھ رہے ہیں لکھنا جانتے ہیں بھلا سیدھا سا فارمولا ہے تم بھی وہی اپناو اور دوبارہ ہی سمندر میں پوچھ جاؤ اچھا اور وہ سیدھا سا فارمولا کیا ہے ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے میری جان نہائیتی آسانسوہ فارمولا ہے آٹھ دس بھولی بسری فلمیں دیکھ ڈالو اور اپنے دماغ کے ڈبے میں رکھ کر مونڈیا کو آٹھ دس مرتبہ ہلاو جب سب گھڑ موٹ ہو جائے گا تو ایک نئی کہانی نکل آئے گی اور تم ایک اچھے رائٹر بن جاؤ گی ٹھیک ہے پاشا بھائی میں دیکھوں گا کہ آپ کے مشورے پر عمل کر بھی سکتا ہوں یا نہیں اب میں چلتا ہوں اللہ بھالی کرے گا سلام اببہ والے کم اسلام بیٹا یہ رائٹ کب کی گئی ہو یہ ہے دوپیر دو بجے کی اببہ وہ اببہ کھانا لگا دوں تم دونوں نے کھانا کھا لیا نہیں وہ ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے نا بس یہ ہی سوچ کے نہیں کھایا تھا کتنی خوبصورتی سپ نے مجبور با آپ کو سمجھا دی دیو بیٹا گھر میں روٹیاں دو ہیں اور کھانے والے تین گھر میرے پاک پر رہ دکھا میرے گھر کی چادر اور چاردیوانی کی حفاظت کرنا میری بچیوں کو نصیب اچھا کرنا یہ تو تمہاری امی جان کو پہلے سوچنا تھا اگر امی نے پہلے نہیں سوچا تو کیا ہوگا میں تو پچھلے پندر دن سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے نصیب کی شادی میں شرکت کے لیے دوہر جانا ہے سولن تو آپ کو جانا چاہیے آخر اکلوتی سالی ہے آپ کی اکلوتی؟ اس خستہ حالی میں سالہ ہویا سالی کوئی نظر نہیں آتا نظر آتا ہے تو گھر کا بجٹ جس کیلئے میری ایسا بندہ دن رات پہنت کرتا ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہہ دیا بس جانا ہے تو جانا ہے آپ اپنے آفیس سے ایڈوانس لے ہیں ایڈوانس یہاں پہلے ہی نوکری کے لالے پڑھے ہیں میں جانے کب چلی جائے کیوں؟ کیوں کب چلی جائے؟ تم تو ایسے انجان مرنے ہی جیسے تم کو جانتی نہیں ہوں جب بندہ رات بھر لوڈ شیڈنگ کے جا کر صبح آفیس جا کر تو کیا خاک کام کرے گا؟ لو گئی لائٹ چلی جا اب تم لاہور ارے لاہور میں تو اس سے بھی برا حال ہے لوڈ شیڈنگا سور ہے نواب صاحب سور ہے نواب صاحب سور ہے کسی جی چیز کا سنو سرہ بھی ایساس ہے تمہیں لاہور جانے مجھے جیب خالی مولا تو سارے ایساسات دن توڑ جاتے ہیں میری توہر پتھر پڑ گئے تھے جب امی کے پوچھنے پہ میں نے تم سے شادی کیلئے ہامی پڑھ لی تھی زبردستی نہیں کیتی کسی نے اور نہ ہی پابندی لگائی تھی سوچنے پر ہاں تو یہ ہی سوچ کی گریدی شادی کہ اور رائٹروں کی بیغمات کی تنا میرے پاس بھی ڈیفینس میں بنگلہ ہوگا ایک بڑی سی گاڑی ہوگی لیکن مجھے کیا معلوم تھا ڈیفینس موڈ پر واقعہ اس کچھی بستی میں سڑنا پڑے گا باری قسمت شہر بھی وہ ملا جو نہ رائٹر اچھا اور نہ ہی شہر ٹھیک کہا تمہیں بلکل ٹھیک کہا تمہیں لیکن یاد رکھنا شرمین کہ جن لوگوں کے خود ان کے گھروں میں عزت نہیں ہوتی ان کی زمانہ قدر کرتا ہے اور ایک دن میری بھی قدر ہوگی ضرور ہوگی بھوکے ننگوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی بھائی خاموش رو اور مجھے سونے دو بھاڑ میں جاؤ سونے دو شکریہ بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھیں اببا جی اتنی شدید گرمی میں آپ کا جاگر سڑک پر بیٹھا رہنا ٹھیک نہیں دیکھئے نا صبح سے ہی سورج کیسی آگ برسا رہا ہے اور آپ کو بلیڈ پریشر بھی تو ہے بیٹھا گرمی کا تو کام ہی ہے برسنا اور بیرے بلیڈ پریشر کا کیا ہے سب ٹھیک ہے بھائی وہ تو سب ٹھیک ہے اببا جی جہاں اتنے دنوں سے کام نہیں ملا کچھ دن اور دیکھ لیں تب تک شاید گرمی کا زور بھی ٹوٹ جائے بیٹھا گرمی کا زور ٹوٹے نہ ٹوٹے اگر میری ہمت ٹوٹے ہی نہ سب کچھ ختم ہو جائے گا بیٹھا سب کچھ ختم ہو جائے گا اببا جی کم سے کم آپ تو اسی بات نہ کریں اچھا نہیں کرتا ٹھیک ہے اچھا میں چل رہا ہوں کام پہ اور تم ٹھیک سے دروازہ بند کر لینا ٹھیک ہے اور ہاں آج کام کے لئے دعا کرنے کے لئے اللہ تارا کام دے تم دروازہ بند کر لے بیٹھا موسیقی موسیقی شہر قائد نے پارا پانچ روز بعد چالس ڈگری سے نیچے تو آ گیا مگر اب بھی اسپطال گرمی سے متاثر افراد سے بھرے ہوئے ہیں چھٹے روز بھی درجن و افراد دم توڑ گئے جس کے بعد گرمی سے جاں بھاک ہونے والوں کی تعداد 1100 سے تجاوز کر گئی سب سے زیادہ ہلاکتیں جن اسپطال میں ریپورٹ ہوئی اور وہاں زیر علاج درجن و افراد کی حالت اب بھی تشویشناک ہے موسیقی 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 کیا ہوا؟ بارہ کیوں بجھ رہے ہیں شہرے پر؟ تنخواہ ملی؟ موسیقی موسیقی جواب جواب؟ جواب کیوں؟ کیوں کیا؟ جواب جواب ہوتا ہے لیکن کئی تو بجا ہوگی مجھے بجوہت تو بے شمار ہے کس کس کا رون ہو رویا جاں اور کیوں رویا جاں میں تو ہرگیز بے اپنے آسوکاں کو زائے نہیں کروں گا بے اپنے آسوکاناں کی نکمی پالیسیوں کو اگر ان کی ایک بھی پالیسی ٹھیک ہوتی تو میرے فیکٹری مالکاناں اپنا بزنس ملائیشیا اور بانگلہ دیشیفٹ کرنے کی کوشششنا کرکے بھر یہ لو سنبھالو اسے یہ ہے ہم پڑے لکھے لوگوں کا کولا ساساں لیکن اب کیا تہریں گے بھائی مجھے نوسرت کی شادی میں لہور جاہاں لہور لاہور لاہور مطلب لاہور پہلے یہ نام تھا شہر کا اور اب اور اب ڈیمانڈ ہے خاص و عام تھی لاہور لاہور یہ کیا بات ہوئی دو جملے کہہ کے چل دیئے لاہور موسیقی 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 ارے آپ میں اس پاشا سے ملنے آیا تھا لیکن اس کی خرطا 팔ہ پڑا آپ کو شاید معلوم نہیں کہ دو دن پہلے ان کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تی پذا بھائی نے انہیں اسپتال میں داخل کروا دیا مجھے مادون آپ یہاں کیوں کڑے آئیے اندر آئیے نا ارے نایے میں چلتا ہوں مجھے در دیر ہوگی پھر کڑی رو بھائی یہاں پیس ہے بس پاشا بھائی تمہیں دیکھنے آیا تھا اور سنو تمہاری والدہ کی طرح کیسی ہے اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے انشاءاللہ شام تک گھر آ جائیں گے اور تم سناؤ پریشان لگ رہو کچھ کون ہے جو آج کے اس دور پریشان نہیں ہے پاشا بھائی لیکن میں تو پریشان نہیں ہوں کیونکہ میں نے زندہ رہنے کا گھر جان لیا ہے لیکن لیکن میرے حالات بچ سے بہتر ہوتے جا رہا نوکری ہے کہ ملنے ہی رہی اور گھر میں الے دین آچاکی بڑھتی جا رہی ہے تو پاشا بھائی تمہیں تم نے ایک دن کہا تھا کہ میں درامے لکھنا شروع کر دوں ہاں ہاں بھائی لکھو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا آؤ شاوش موسیقی موسیقی تم سمجھنے کی کوشش کرو رضی میں تم سے ان حالات میں شادی نہیں کر سکتا میں تم سے شادی ضرور کروں گا لیکن اس کے لئے تمہیں تھوڑا انتظار کرنا ہو کیا کتنا انتظار بھئی بس یہی کوئی ایک دو مہین ہے پھر اس کے بعد تم ہوگی اور اور صرف میں میرے یقین کرو رضیہ کہ میں نے تمہیں پل پل چاہا تھا لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ پل آیا بھی تو تو بس ایک پل کرنی لیکن اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی دیوار باقی نہیں جائے امی ہاں سب خیریت ہے نکل آرہی ہوں لوہاں نہیں امی میں سب کچھ برداشت کر سکتی لیکن اپنے شوہر کی بیوپائی برداشت نہیں کر سکتی آپ مجھے یہ بتا دیں آپ اور بھائی میرا خرچہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں پھر ہمیں اپنا کئی اور بندو بس کر لوں ٹھیک ہے شرمین 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 کہاں ہو بھائی شرمین شرمین کہاں چلے گئے یہ بیوپوف کہاں ہو بھائی موسیقی 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 خدا آیا کیا کیا یہ جاہل اور بے وقوف ہو رہا ہے پتہ نہیں کہاں گئی ہو موسیقی موسیقی 8 بھوپکے دس دوسا دی نو پاچ بارہ چھے چار حلکارے بطا تیرے دشمن کو ادھر مارے یا ادھر مارے بابا نیری بیٹی کا گھر اجڑھنے سے بچالے بابا اس کا شوری سے طلاق دے کے کسی ناشنے گانے والی سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا میری بیٹی اسی گھر میں آباد رہے گی ایک دعویز دے رہا ہوں میرے دعویز اس کو کسی نہ کسی طرح رات کو بھول کر پلا دے اس ناشنے والی کو بھول کر میری بیٹی کے آگے پیچھے ناشتہ پھرے گا اب جا ہمارے موکلوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے بابا جی آپ کا نظر آتی ہے پانچ سو روپے سے کم نہ ایک زیادہ ہک ہک جلالی ہک مجھے کسی کے آنے کی آٹھ محسوس ہو رہی ہے ہک 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 ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو بابا میں تو یہ سوچ کر یہاں چلا آیا تھا کہ شاید مجھے اپنی پریشانی کا سچا حل مل جائے لیکن ملا بھی تو بھی اگر تمہاری زندگی گر اس جھوٹ کے سارے پر ہے تو تو ایسے جینے سے تو ہاں ہیدر بھائی یہ وہی وائد گر ہے جہر جائے گا وہ پھیرے رکھتا ہے میں یہ گر کبھی نہ اپنا ہوں اگر میری ماں کو کینسر جیسے موسیم پر سنا ہوں میں نے ہر وزیر و مشیر کے دروازے کٹ کٹا ہے لیکن میری کسی نے نہیں سنیا لیکن اپنے واقعی کون پولے کرتا ہے ہیدر بھائی خیر چھوڑو وہ جو تم نے مجھے موبائل پر سین سنایا تھا وہ قابل تعریف ہے مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن بہت بڑے رائدر بھائی ہم انسان بن جائے وہ ہی کافی ہے باشا اور جس سین کی تم تعریف کر رہے ہو وہ سین میری زندگی کا ڈراؤپ سین بن چکا کیا مطلب شاید اس دن اس دن فون پر بات کرتے پہ اس نے کمرے کے باہر سے سن لیا اب اس ناکسو لکل کو کیا مات یہ تو بہت برا ہوا انہیں دھوٹا بابی کو صبح سے ٹھونی تو رہا ہوں باشا لاہور اس کی ماہ کو بھی فون کیا لیکن کچھ پتہ نہیں چاکتا کچھ کر میرے بھائی کچھ کر تو اپنا جھوٹا تابیز ہی دے دے تاکہ تاکہ شیمین واپس گھر آگیا اگر ان چھوٹے تابیزوں سے کچھ ہونے لگے تو پھر کیا ہی بات ہے جا میرے یاد تو گھر جاؤ میں کچھ کرتا ہوں شیمین کے بغائر گھر آ کر کیا کروں وہی جو دیو داس نے کیا تھا تو بھی وہی کریں اور میری بات سن بیویوں کی کچھ خواہشات ایسی ہوتے کہ جس کے لئے شہروں کو ادھار لینا پڑے تو دوستوں سے لے لینا چاہیے اچھا یہ لے رکھ رکھنا اپنے پاس یہ ادھار ہے ادھار چھل اب جا ہمارے محکلوں کے آنے کا وقت ہو گیا حق 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 ہلو آپ رائٹر حیدر سلطان بات کر رہے ہیں جی میں حیدر سلطان بات کر رہا ہوں ادھار سلطان صاحب میں پروڈیسر ملک نبیل بات کر رہا ہوں شاید آپ نے میرا نام سنو سر آپی کے نام پر تو ڈنکا بچتا اس فیلڈ میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نام کا بھی ڈنکا بجے آپ عام آدمی کے نام سے ایک سکرپ میرے آفیس میں جمع کروا گئے تھے لہذا میں اسی سکرپ پر ایک سوپ سیریل بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں جاری عمل کام آگیا ہاں 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 ہمارے موککلوں کے آنے کا وقت تو کیا ہے ابھی ہم سے بڑا کوئی موکل ہے کیوں بی بی یہ یہ نا وہ فرادیا جس نے تمہاری منی کو تاوید دیا تھا اچھا بی بی آپ لوگ جاؤ میں اس سے نبٹ کے آتا ہوں سولے فرادیا سے بتاؤ کیا لکھا ہے تاوید میں مجھے لکھنا آتا ہے پڑھنا نہیں ہم سے ہو شیاری چل دی سپڑ وہ نہ دیتا ہوں تجھے کتری بے مننی ملو نہ باہر بس بیٹا اب تو تُو گیا دس سال کے لیے جیل میں مننی تجھے وہاں ملنے آیا کرے گی لے چلو سپ خیزر بھائی بچا انسپیکٹر صاحب کہاں لے جا رہے ہیں میرے دوست کو چور اور فرادیا کو کھانے لے جایا جاتا ہے وہ ہی لے کر جا رہا ہوں اس کو میں آپ غصہ غصہ کم کرو اپنا اور میری ایک باس سنلو بس کیا یہ پیسے رکھ لیں اور معاملہ یہی رفا دفا کر دیں کتنے ہیں پورا ایک ہزار کا نوٹ ہے لیکن میرے پاس چھٹے تو نہیں ہیں ارے آپ چھٹے کو چھوڑو بس میرے دوست کو چھوڑ دو ہاں ہاں مسکرہ ہے یہ تو اور ان لوگ خیال رکھنا دوں چلو تیک لیا برے کاموں کا برا نتیجہ میں تو کہتا ہوں آج ہی اس کام سے توبہ کر لو مگر کل کیا کروں گا اللہ کی ذات بہت مہربان ہے پاشا بھائی وہ سب کچھ کر دے گا تم ایک اچھے ایکٹر ہو شاید میں ایک اچھا رائٹر ہم دونوں مل کر ایک چھوٹا سا ڈرامر تھیٹر شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے تو بہت پیسے درکار ہوں گے ارے وہ بہت بڑی سرکار ہے پاشا سب بہتر ہو جائے گا سارا انتظام ہو جائے گا تو بس چل یہاں سے چل آ گئے آپ آپ کی کپڑے نکال کی رکھ دی ہیں ایک ڈھونگا پانی سے نھا کر کپڑے تبدیل کر لیں سنا نہیں آپ نے میں نے کیا کہا یہاں یہاں سنت ہو لیا لیکن لیکن یہ سب کیا ہے کہاں چلی گئی تھی جانا تو بہت دوچھا رہی تھی لیکن بھلا ہو پاشا بھائی کا کیون ہے یہ پاشا بھائی بیچ میں کہاں سے آگیا اگر وہ بیچ میں نہ آتے تو میں آج ہاں نہیں ہوتی اپنے میکے والوں کو ساتھ لاہور موتی یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں میں سمجھا رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں میں جب یہاں سے کبھی نہ واپس آنے کلیے نکلی تو راستے میں مجھے پاشا بھائی ملے وہ یہاں آ رہے تھے آپ کے لکھی کی تاریخ پر میں اور جب ان کی زبانی ساری اصلیت مجھے پتا چلی تو میری غلط فہمی اسی وقت دور ہو گئی آنے کو تو میں اسی وقت واپس آ سکتی لیکن کیا کروں آخر بیوی ہو نا اپنی بات اوپر رکھ نہیں تھی لہذا مجھا ماف کر رہے ہیں میں نے بہت غلط کیا معاف دو میں تمہیں کر دوں گا لیکن ایک شرط ہے کیسی شرط ہے؟ یہی کہ کل میں بھی تمہارے ساتنزد کی شادی پر لاہور جا رہا ہوں اور وہ بھی بائی ہے آپ مزاق کہہ رہے ہیں نا اس خرچے کے پیسے کانا سے آئیں گے؟ ملک نبیل زندہ بار جنہوں نے میرے ایک اسپر پچیس لاکھ میں فرید دیا اب عیش کرو اور چلنے کی تیاری کرو بلکہ صحیح کہتے تھے آپ ہے در مجھا عرفہ کر ہے آپ کا مجھا عرفہ کریں